اکیب میج آپ کی سکرین کے اوپر اب آئے گیند بازی کرنے کے لئے اور اب اگر دیکھا جائے بارہ گیند بچی ہوئے اور چھتے ہیں باتیس رنس کی درکار باتیس رنس کی درکار اس دوسرے سمی فائنل مقابلے کو چیتنے کے لئے ٹیم شائننگ سٹار پاپورٹو اور یہ لیجئے آپ کی سکرین کے اوپر آکے بولار کو گیند دی گئے اور بارہ گیندو میں باتیس رنس کی درکار پہلی گیند کرنے کے لئے تیان آور میں پہلی مردبہ اور یہ لیجئے ویسپو ٹکسی پرو گیند سکر لگ بانڈری لینڈ سے بہار چھے رنوٹرہ پروڑ تھوڑ اور انڈا سٹروک بلے باز کولی کے بلے سے کولی کا بلہ ماشاءاللہ بلکل دو مچائیے کولی نے اور جیت کے لئے اب چھبیس رنس کی درکار اور گیارہ گیندیں ابھی بھی شیش تو اس طرح سے یہ مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا میرے بھائی آپ بھی ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا ساڑھے تین سو اور ویورس آپ ایک مہربانی کیجئے گا ویڈیو لائیو کوریش کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ چار سو کے آس پاس یہاں پر لوگ جڑنے چاہے اور آج یہاں پر جو ہے چار سو کا آگڑا پورا کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ تمام ویورس کا ویورس آپ کو بتاتا ہے چلو آپ کی کومنٹ میں ریڈ نہیں کر پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ گہمہ گہمی جاری کشمکہ جاری دونوں ٹیموں کی طرف سے اور میں دوسری مرتبہ دائنے ہاتھ سے آکیب پولارڈ یہ لیجی ایک اور ویسپورٹ اکسی ٹروک آگے گیند اور گیند کو اٹھا دیا ہے لانگا بانڈری لائن سے بہار ایک دب کے بعد گیند سیما ریخہ سے بہار اکشار رنوں کے لیے حالانکہ یہاں پر آج کے آفیشلز کی اور سے اشارہ کے سیما ریکھا کے اس پار گیند گری حالانکہ اس پار نہیں گری اور ایک اور چھکا یہاں پر بلے باز یہاں پر رئیس کوہلی کے بلے سے اور چیت کے لیے اب بیس رنس کی درکار لگ گئے مقابلہ یہاں پر رئیس کوہلی نے ٹویسٹ ڈالا ہے اس مقابلے میں اور رئیس کوہلی اب پہنچے یہاں پر جو ہے رئیس کوہلی نواسی پر پہنچے انہاسی پر پہنچے بیالیس گیندو کا سامنا کر کے چھے چھکے ابھی تک لگا چکے ہیں اور سات چوکو کی مدد سے اٹھارہ دشمولہ دوار کی تکمیل کے بعد ایک سو اکیاسی آٹھ بکٹ کے نقصان پر دس گیندے بیس رن دس گیندے بیس رن کیا ہوگا اس مقابلے میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تمام ویورس سے گزارش ہے کہ اس لائیو کوریش کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دن بھی ڈلنے کو ہے اور میچ بھی ختم ہونے کو ہے اور میں اگلی مرتبہ اور اچھی گیند شوڑ گیند بلکل سٹھیک نشانے پر یہ گیندفے کی آقیب نے اور بلے باز کو چھکاتی ہوئی گیند سیدھے گئی وکٹ کی پر آتھر کے دستانوں میں بلکل سارے درشک اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میدان کے چاروں اور بلکل یہاں پر درشک اس مقابلے کا آنک دے رہے ہیں بیورس یاپ کے سکرین کے اوپر آج کے درشک بلکل اس مقابلے کا آنک دے رہے ہیں اور ہمارے کیمرہ پرسن جاوید کیسر جاوید کیم تاہیدل سے مشکور ہے جو کہ یہاں پر اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے جیت کے لیے اب ناؤ گیندے بچی ہوئے اور جیت کے لیے دوست رنس کی درکار کوھلی سیونڈی نائن اوار میں چیت ہی مرتبہ دائنی ہاتھ سے وردو گئے اور یعنی جیے ام دافلک خرس اگر بہاتی بہترین وہاں پر پریاس کیا اگر دیکھا جاگ کھلاڈی نے اور بلکل وہاں پر کچھ لینے کی بے انتحاف کوشش کی لیکن کچھ ان سے چھوٹا اور گیند نے در دوارد سیوار اخا سے بہار چورنوں کے لیے آٹھ گیندے بچی ہوئے اور جیت کے لیے محضو سولہ رنس کی درکار آٹھ گیندے بچی ہوئے اور سولہ رنس کی درکار آٹھ گیندے بچی ہوئے اور سولہ رنس کی درکار لگ بگ یہ مقابلہ اب یہاں پر ایک اگر دیکھا جائے رومنچ تر شایہ کہ وہ یوں ہی کوھلی کے نام سے محشور ہیں اور یہ لیجے تین سو نمبے کے آس پاس اس مقابلے کا لوگ آند لے رہے دوستو سے گودارش ایک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ چار سو آج پورا ہوگا اور یہاں پر ریکارڈ قائم ہوگا چار سو کا اور چار سو یہ لیجے بہت مہت شکریہ ویورس آور میں اگلی مرتبہ دائنے ہاتھ سے اور دوکٹ یہاں پر کھولی کے لیے کھولی نے بلہ چلایا ضرور لیکن اس بار میس ہوئے اور گیندے اگر اس سیدھے ان پر پیڑس پر ٹکرائی ہو رہے شراسی پر پہنچے رئیس کھولی اگر بات کی جائے لانگ آف پر آوسر بنا تھا کھلاڑی کے پاس انہوں نے گوایا اس کے بعد اگلی گیند پر ڈیپ سکر لیکن پر خان کے لیے ایک آوسر بنا تھا علاقہ خان نہیں وہاں پر گلزار غلی تھے اور اس طرح سے وہاں پر جو ہے انہوں نے بھی کیچ چھوڑا اور یہ لیجے چار سو تین بہت بہت شکریہ میرے دوستو ایفی ونز ہجار روپیہ میری طرف سے بہت بہت شکریہ پیام منظور خان سہیل انشاءاللہ شیننگ سٹار ونز تو بی بہر صاحب کو بتاتا شیننگ سٹار نے ابھی تک درش آیا کہ وہ یہاں پر جو ہے اس شیننگ سٹار کے نام سے جو محشور ٹیم ہے بلکل وہ یوں ہی بڑی ٹیم نہیں ہے ان میں صلاحیت ہے اور اب اجاز چندہارہ کے لیے یہاں پر آخری اور ڈالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں گیند بازی میں اگر دیکھا جائے یہاں پر آقیب پولارڈ گیند بازی کر دیں گے اس آور میں آقیب پولارڈ کو لگ بگر جو ہے سترہ رن خارج خانے پڑے بلے کے ان پر اس کو لی کے بلے سے اس کو لی سمیں چور ایسی پر ناوار دہترین اور امدہ پاری خیل کر چندہارہ ایکسپرس کے لیے گیند آپسٹم پر گیند اور گل کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں ڈالڈ بال کے ساتھ کیا اس سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے پیج کانکوش سپورٹس گلوری کو ایک ساتھ فولو کیجئے گا برائی مہربانی اور اس طرح سے ساڑھے چار سو کے آس پاس اس وقت لوگ اس مقابلے کا آند لے رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو چھے گیند بچی ہوئے اور جیت کے لیے اب محض یہاں پر جو ہے پندرہ رنس کی درکار خان کو بیجا گیا ہے گیند بازی کرنے کے لیے اور بلے باز جو سامنا کریں گے یہاں پر جو ہے رئیس کولی تو ویورس آپ کی کومنٹ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اس کے لیے میں معذرت کا ہوں اور اس کے لیے جو ہے یہاں پر جہما گیمی جاری ہے اور یہاں پر ایک جو میچ ہے اس وقت جو ہے رئیس کولی نے رومانچک موڈ پر خڑا کیا ہے اس مقابلے کو اگر بات کی جائے شیطرکشن کی غالی بیکوڑ پوائنٹ دی پوائنٹ کور اور لانگ آف اور ہڑمن نہیں ہے اس اور میں پہلی مرتبہ اس بار اچھی گیند شریر کے آس پاس گیند تھی بیکوڑ پوگے کٹ کرنا چاہتے دے سٹروک کے لیے جگہ بنائی تھی لیکن گیند گئی سیدے وکٹ کے پر اتھر کے دستان ہوں پانچ گیند پچیس رن پانچ گیند پچیس رن دوسرے سمی فائنل مقابلے کو چیتنے کے لیے پر اگر دیکھا جائے ٹیم شائنگ سٹار پاپور کو پندرن چاہیے اور پانچ گیندے بچی ہوئے اور سامنا کرنے کے لیے تھے کوہلی کوہلی اس سمیے چراسی پر ناباد اور میں اگلی مرتبہ زوار تو اپیج لگا ایک کھلاڑی کے پاس آؤسر ہوگا وہاں پر آسان ساور امدہ کیس کٹڑ لیا خان نے اور یہ لیجئے خان نے کام تمام کیا ہے رئیس کولی کا اور ایک بڑی ویڈت حاصل کی ہے اس مقابلے میں خان نے اور کیونکہ کپتان نے خان کو آخری ور دیا اور خان نے چلتا بنایا رئیس کولی کو درب آگے رہے آج رئیس کولی اس مقابلے میں اپنی تیم کو چیت کی دہلیز تک لے کے آئے لیکن چیت کے قریب بلکل تھے اب اور انہوں نے اپنی بکر گوایا اپنے بکر نابد چاہتے ہیں اور انہوں نے کمکہ پر بلکل نمکہ ملکہ ملکہ چوکے اور گیند بلکل نمکہ ملکہ بلکل نمکہ اور بکری مول اندکہ ملکہ 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 چیت کے لیے ڈبکری ملکہ 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 بکر کیا ہوگا اس مقابلے میں حالانکہ جو سٹ بل لباس تھے انہوں نے اپنے بکر گواہیں شوراہات کی جائے چار گیندے شیش اور چیت کے لیے اب پندرہ رنس کی درکار بیورس کمیٹ میرے زیاد کے آرود بتائیے گا اور چار سو باون کے آس پاس لوگ اس مقابلے کا آنت لے رہے ہیں اور سب دوست جائے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کنگ پوچ سپورٹس گولوری کو فالو لائک کرنا نہیں بولئے گا یہاں پر اب نئے بلیباز جو اتر چکے ہیں بلیبازی کرنے کے لیے ان کا نام ہے آدل پانپور کے آدل کاشرو اور سامنا کرنے کی تیاری میں ہے اور چار گیندے بچی ہوئے اور جیت کے لیے جو رنس درکار ہے وہ ہے پندرہ اور اس کوہلی نے اپنی وکڑ گوائی رئیس کوہلی کی اگر بات کی جائے اس مقابلے میں بلکل اب درباگے رہے اور اگر بات کی جائے رئیس کوہلی کی اچھراسی رنس کی بہترین اور امدہ پاری کے لیے ابھی تک سکور کی اگر بات کی جائے ایک سو چیاسی ناوکٹ کے نقصان پر انیس دشملہ ہور کی تکمیل کے بعد چار گیندے بچی ہوئے اور جیت کے لیے اب آخری بلیباز جو اتر چکے ہیں لیفٹی آدل اور سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں چار گیندے بچی ہوئے ہیں اور جیت کے لیے جو رنس ترکار ہے وہ ہے پندرہ ابھی تک اس آور کی اگر بات کی جائے کوئی رن نہیں آیا ہے دو گیندوں پر دو گیندے ڈاٹ ایک وکٹ حاصل کر چکے ہیں اس مقابلے میں اس آور میں ابھی تک خان خان کے کوٹے کا پہلا ہی آور ہے خان نے دوم مچائی بلے سے اور اب گیند بازی سے بھی ابھی تک دباؤ ڈالا ہے آور میں تیسری مٹو اور پر دو گیندے اور بلے میں کوئی ملا کا تیور یلی جیرانا ہوتیا باری سٹ سے آور میں شکی ہے موسیقی 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 موسیقی